یہ کہانی ہے ایک کھنکھار ڈاکو کی یہ کہانی ہے ہیوانیت سے بھرے ایک باپ کی یہ کہانی ہے ایک ایسے اپرادی کی جس کا گھنے جنگل میں راز چلتا تھا کہتے ہیں وہ پنچیوں کی آواز بھی نکالتا تھا چھے ہزار اسکوائر کلو میٹر کے گھنے جنگل کا وہ چپا چپا جانتا تھا اور جب بھی کوئی اسے پکڑنے آتا تھا تو وہ اس گھنے جنگل میں غائب ہو جاتا تھا یہ کہانی ہے لمبی موچھو والے ایک موت کے سوداغر کی جو ہاتھیوں کو ان کے ماتھے کے بیچوں بیچ گولی مارا کرتا تھا اس کے اوپر دو ہزار سے زیادہ ہاتھیوں کی ہتیاں کا عروب تھا اسے پکڑنے کے لیے سرکاروں نے سو کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے دے اس کا نام تھا ویرابن نو اپریل 1993 میں کرناٹک کے پلار جیلے کے جنگلی ایریا سے ایک جیپ اور ایک بس گزر رہی تھی اور یہ بس اچانک آسمان کی اور سینکڑوں فیٹ اوپر اچھل پڑی یہ ایک جوردار بم دھماکہ تھا جس کے بعد آسمان میں اڑے بسکے پورے چیتڑے نکل چکے تھے نظارہ کچھ ایسا تھا جس میں اگلے کچھ منٹوں تک آسمان سے صرف ملبے اور ٹکڑے ہی گر رہے تھے یہ ملبے یہ ٹکڑے کچھ بسکے تھے اور کچھ انسان کے شریروں کے ایسا بھیانک بم دھماکہ تھا یہ یہ درشی اتنا خوفناک تھا کہ اس کو انجام دینے والا کھمکار آدم کی ورپن بھی اسے دیکھ کر کام گیا تھا ورپن نے اس لینڈ مائن اٹیک کو کرنے کے لیے زمین کے اندر چودہ سے ادھک جگہوں پر خطرناک ویسپوٹک آئی ڈی لگائے تھے تاکہ وہ اسے پکڑنے آئے پولیس کے جوانوں کو موت کی نین سلا سکے اس گھٹنا میں بس میں سوار تمیل نادو کے پانچ پولیس جوان سترہ ون ادھکاری اور پولیس مکبر سہیت بائیس لوگوں کی جان چلی گئی ساتھ ہی تمیل نادو کے آئی پیس ادھکاری گوپال کرشنن سہیت تیرہ لوگ اس میں گمبی روپ سے گائل ہوئے تھے ورپن کرناٹک کیرل اور تمیل نادو کے جنگل میں چندن اور ہاتھی دانت کی تذکری کرنے والا کوکھیات ڈاکو تھا یہ ڈاکو تینوں راجیوں کی سرکار کے لیے ایک مسئبت تھا سرکار اور پولیس نے ورپن کے پیچھے لگاتار اپنے مکبروں کو لگائے رکھا تھا انہی مکبروں میں سے ایک تھا بنداری جسے ورپن نے آٹھ اپریل 1993 کو میٹور کے گووند پنڈی گاؤں میں مار ڈالا اور پھر پولیس کو کھولے آم چنوٹی دی اس نے کہا تھا ورپن کو تھا پور گاؤں کے جھوپڑی میں پولیس میں دم ہے تو آ کر پکڑ لے ورپن کی چنوٹی کو سرکار کر کے کرناٹک اور تمیلناڈو کے سرکار نے سنیوکت اسپیشل ٹاسپورٹس کا گھٹن کیا اور اس ٹاسپورٹس کی اگوائی کرتے ہوئے آئی پیس عدکاری کے گوپال کرشنن اکتالیس صدرشیوں کی ٹیم کے ساتھ ورپن کو پکڑنے نکل پڑے گوپال کرشنن کی جیپ آگے چل رہی تھی اور پیچھے آ رہی بس ٹاسپورٹس کے عدکان صدرشیوں کو لے کر آ رہی تھی اتحاس میں درج ہوا اس دردناک بم بلاسٹ کے علاوہ بھی اس کھونکھار ڈاکو ورپن کی کئی دل دہلانے والی کرتوٹے ہیں انہی میں سے ایک ہے آئی ایف ایس عدکاری شری نواز کا شری نواز نے ورپن کو پہلی بار گرفتار کیا تھا لیکن وہ ان کی حراست سے چکمہ دے کر فرار ہو گیا تھا ایک دن جب آئی ایف ایس عدکاری شری نواز جنگل دورے پھڑتے تب ورپن نے انہیں گیر لیا اور ان کے سینے پر گولی چلا دی شری نواز کی موقع پر ہی موت ہو گئی لیکن ورپن کو اس سے بھی شانتی نہیں ملی اس نے ان کے سر کو دھڑ سے الگ کیا اس کی کرورتہ کی حد اتنی زیادہ تھی کہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شری نواز کے سر کو فٹبال کی طرح سے کھیلا تھا ورپن کو ایسا اپرادی دماغ اپنے پتا اور رشتداروں سے وراثت میں ملا تھا جو دکشن بھارت کے ستیا منگلم جنگلوں میں کافی سمیہ سے آتنگ فلائے ہوئے تھے ورپن ویسے تو لوگوں کو الگ الگ طریقے سے موت دیتا تھا لیکن ہاتھیوں کو ماتھے کے بیچوں بیچ گولی مارتا تھا ورپن چندن کی تذکری ہاتھی دانت کی تذکری کیڈنیپنگ اور ڈکیتی جیسے کانوں کا انجام دیتا تھا وہ اپنے بچاو کے لیے کسی کو بھی موت کی نین سلا سکتا تھا اور یہی ہوا اس دن جب اس نے اپنی پچی کو گلا دبا کر مار ڈالا پولیس لگاتار ورپن کے پیچھے تھی اور بچی کی رونے کی آواز سے پولیس کو ورپن کے اڈے کا پتا چل جاتا اس لیے ورپن نے اپنی چھوٹی بچی خال کی بچی ایک نوجات بچی کو ہمیشہ کے لیے موت کی نین سلا دیا تاکہ وہ پولیس والوں سے بچ سکے ایک کرور باپ کے علاوہ ورپن جنگلوں کے آس پاس رہنے وارے لوگوں کے لیے ایک مسیحہ بھی تھا اپنے عویہت کارناموں سے جوہاں کی پیسو سے وہ اپنے گاہ اور جنگل کے بورڈر کے علاقوں کے لوگوں کی عارتھک مدد بھی کرتا تھا انہی لوگوں کی مدد کے لیے ورپن نے سن دو ہزار میں کندر فلم کے سپر سٹار راج کمار کو کڈنیپ کیا راج کمار کی رہائی کے بدلے ورپن نے کرناٹک اور تمیلناڈو کے کاویری ندی کا ویباد کا مددہ اٹھایا ورپن کرناٹک کا تھا اور راج کمار تمیلناڈو کے تھے اس لئے دونوں راجوں کی سرکاروں سے اس مدد کے سمادھان اور جنگل کے آسپاس ویلفیر اسکین لگانے کے ساتھ پچاس کروڑ کی فیروتے کی بھی مانگ کی آخر کار دونوں راجوں کی سرکاروں کو ورپن کی مانگ کو ماننا پڑا مانگ پوری ہونے پر قریب ایک سو آٹھ دن کے بعد راج کمار کو ورپن سے رہائی ملی ایسے ہی کئی خطرناک کارناموں سے ورپن نے کرناٹک اور تمیلناڈو کی سرکار کی نیند حرام کر رکھی تھی دونوں راجوں کی سرکاروں نے ورپن کو پکڑنے کے لیے کروڑ روپے کھرچ کیے اسی درمیان دوہزار تین میں ورپن کے آتنگ کا دی اینڈ کرنے کے لیے تمیلناڈو کی تتکالین مکہ منتری جہل علیتہ نے ورسٹ آئی پیس ویجے کمار کو اپنے پاس بلایا اور انہیں سپیشل ٹانس فورس کا ہیڈ نیوٹ کیا امہ کا عدیش ملتے ہی ایس ٹی ایف ویجے کمار نے ورپن کے خلاف آپریشن کوکون کی شروعات کی اس آپریشن کے تحت ویجے کمار نے اپنے خوفیاں افسروں کو ویرپن کی ٹیم میں شامل کروا دیا جو لگتار ویرپن کے کارناموں کی خبر ویجے کمار کو دے رہے تھے ویجے کمار نے ایک لیڈی مکبر کو بھی ویرپن کی پتمی مردی لچمی کے پانس لگایا تاکہ تھوڑی سی بھی چوک نہ ہو سکے اور ہر اندر کی خبر انہیں ملتی رہے انیس سو باون میں جنمہ ویرپن اب باون سال کا ہو چکا تھا بڑا پانے سے آنکھوں میں موتیا مند کے شکایت ہونے لگی تھی تب ہی ویجے کمار کا مکبر جو ویرپن کے ساتھ تھا اس نے ویرپن کو آنکھوں کے علاج کے لیے اسپتال جانے کے سلا دی اور ہسپیٹل میں علاج کرانے کے لیے اکسایا تاکہ ویرپن کا کام تمام کیا جا سکے ویرپن نے لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے اپنی لمبی موچے تک کٹ ڈالی تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے اسپتال لے جانے کے لیے جس ایمبولنس میں ویرپن بیٹھا اسے پولیس کا مکبر چلا رہا تھا اس لئے پولیس کے پاس ویرپن کے اسپتال جانے کی پکی خبر تھی اسپتال پہنچنے کے پہلے ہی ایک آئیک پولیس نے ایمبولنس کے پاس پہنچ کر فائرنگ شروع کر دی اس بیس منٹ کی فائرنگ میں ویرپن کے ساتھ آئے اور دو ساتھی کی بھی موت ہوئی لگاتار فائرنگ کے سٹاپ ہونے کے بعد جب سب کچھ شانت ہو گیا تو فورس نے دیکھا ویرپن کی سانسیں تھوڑی چل رہی تھی لیکن کچھ دیر بعد وہ مر گیا اس آپریشن کو آپریشن کوکون کا نام دیا گیا تھا اس طرح اٹھارہ اکٹوبر دوہزار چار کو لگ بک بیس منٹوں کے انکاؤنٹر کے بعد ویرپن کا نام اتحاس میں بدل گیا کہہ دے ہیں اس کی پتنی اس کی لمبی موچوں پر فیدا تھی مرٹو لچمی نے ویرپن کے کارناموں میں براوری کا ساتھ دیا لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہونے کے قارن کوٹ نے اسے بری کر دیا سٹوری بابا کو سبسکرائب